بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سوشل میڈیا پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آوارہ اور آیاش لوگ برے کاموں میں مصروف ہیں اور وہ ان کی نمائش بھی کر رہے ہیں قرآن مجید کی صورت نور میں بتایا گیا ہے کہ بے حیائی پھیلانے والوں کو دونوں جہانوں میں عذاب دیا جائے گا ہمارے جیسے عام مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو موج مستی میں مصروف ہیں کیوں نہ ہم بھی یہی راستہ اختیار کر لیں لیکن ہم نہیں جانتے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کرنے اور پھر اسے دنیا کو دکھانے کی وجہ سے ظالموں پر کیا کیا عذاب اور کیا کیا نحستے نازل کی جا رہی ہیں ایسی حرکتوں پر توبہ نہ کرنے اور اپنی اصلاح نہ کرنے والے بہت سے لوگوں کا ایمان تک خراب کر دیا جاتا ہے اس لیے احتیاط کرو کہ دوسروں کی دنیا دیکھ دے کر کہیں اپنی آخرت بھی برباد نہ کر بیٹھو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام بےہیائی کے کاموں سے محفوظ فرمائے آمین